میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں قاری صلیم اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں قاری صلیم اللہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحمدها الانسان انه كان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹیک ٹیک بات کہو اللہ تمہارے اعمال درست کر لے گا اور تمہارے غلطیوں سے درگزر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹا دیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے اس بار امانت کو اٹانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے وآخر دعوانہ یہ بار امانت جو انسانوں پر نازل کی گئی اور انسانوں نے اس بار امانت کو اٹھایا وہ کہ ان کے کندے بوجھ سے چھک گئے وہ خوف سے لرز گئے ان کے ہاتھوں میں اور ان کے جسموں میں راشہ آ گیا لیکن اس کے باوجود وہ اس بار امانت کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے اور بار بار انہوں نے اس بار امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی یہ کمیونکیشن کا ایج ہے یہ کمیونکیشن کا دور ہے میڈیا کے ہر طرف میڈیا کی یلغار ہے اسے کہا جائے کہ سترہ کور سے زیادہ عوام کو میڈیا نے اپنے نرغے میں لیا وائے اس عالم میں کچھ بزرگوں نے کچھ دوستوں نے کچھ ساتھیوں نے کچھ نیک دل لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ ایک صحیح راہ لوگوں کو دکھائی جائے صحیح سمت لے کے جائے جائے صحیح سمت میں صحیح راہ میں گامزن کیا جائے اس لیے راہ ٹی وی کا آغاز کیا گیا آغاز یقیناً مختصر ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلنا آتا ہے یقیناً غلطیاں بھی ہوتی ہیں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں گرا بھی جاتا ہے لڑکھڑایا بھی جاتا ہے لیکن یہ آغاز ہے اور اس آغاز کو انشاءاللہ والعزیز مزید آگے سے آگے لے کے جانا ہے آج کا پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا فورمٹ کو جس طرح سے ہے کہ میں ابھی فوراں مزفر اجاز صاحب کو بلاؤں گا وہ راہ ٹی وی کے بارے میں آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں اس کے لانے کی غرض و غائط کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم نماز کا اور چائے کا وقفہ کریں گے اس کے بعد پروگرام کا مزید آگے چلائیں گے جناب مزفر اجاز صاحب سوزر خاصل کے کو تشریف نہائیں اور راہ ٹی وی کے بارے میں بتائیں سلام علیکم سب سے پہلے میں محترم نعمت اللہ خان صاحب سابق اور اولین سٹی نازم کراچی بابا کراچی جناب محمد سین مہنتی صاحب جناب مزفر حاشمی صاحب فردن فردن نام لوں بہت سارے حضرات اور نویت قمر صاحب بھی موجود ہیں ایک بڑا نام اور تمام خواتین سے بھی اظہارہ تشکر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس محفل میں شریک ہوئے جیسا کہ ابھی تلاوت کا حوالہ آیا اور قولو قولن سدیدہ کی ہدایت ہم کو دی گئی شاید کسی وقت ریڈیو پاکستان نے قولو قولن سدیدہ اپنے لوگوں کے اوپر سجا لیا تھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ اس کے بلکل الڑ رغم بس کو بلکل الٹ کام کر رہے ہیں اور قولو قولن سدیدہ کہہ کر ہمارا الیکٹرونک میڈیا بلکل الٹی بات کر رہا ہوتا ہے یہ تکلیف دے عمل ہم اپنے ریڈیو اور ٹی وی پر اور روزانہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کا بلکل الٹ بیان کیا جاتا ہے تو اسی قسم کی چیزوں کو اور اسلام کے حوالے سے دین کے حوالے سے غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اسی چیزوں کو انہی چیزوں کو تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کچھ حضرات نے آوڈیو ویڈیو کا شعبہ ہے یہاں پر ہمارا کراچی میں ان سب لوگوں نے مل کر سوچا کہ کوئی کام کیا جائے اور کنفیوشیس کا ایک قول ہے کہ ہزار میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے تو ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے انٹرنیٹ پر ایک ٹی وی چینل لانچ کر دیا ہے دو سال سے اس کی نشریات جاری ہیں اس پر ہم کوشش کریں گے کہ سنجیدہ گفتگو کریں سیدھی اور صاف بات کریں دین کا صحیح تصور پیش کریں اگر مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ ہم پاکستان میں پیس ٹی وی کا کوئی موڈل بنانے کی کوشش کریں یا پاکستان میں ایک ایسا موڈل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے دل میں کوئی سوال آئے اور آپ کلک کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ گویا میں نے جانا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے کہ راہ ٹی وی پر میرے سوال کا جواب موجود ہے ہماری یہ کوشش ہے بہت چھوٹی سی کوشش ہے ہمارے خیال ہے کہ اگر ہم نے پہلا قدم رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ لوگ ملتے چلے جائیں گے کار وہاں بنتا چلا جائے گا اور اس کو کوئی انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر سر پرستی کی اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لئے راستے کھول دیئے وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا کے مزداق تو یقینا ہمارے لئے راستے بھی کھولیں گے اس وقت ہم انٹرنیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں rwh.tv اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اگلے پورے ایک سال تک اس کو مکمل ٹی وی چینل کے طور پر ٹاک شوز کے ذریعے گائیڈنس فرام کریں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں مسلمان کس طرح سوچ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں جو آنے والی جو جنگ ہے میڈیا کی جنگ جس نے نوے کی خلیج کی جنگ پوری میڈیا نے لڑی موجودہ جنگ میڈیا نے لڑی اور اب جنگیں بھی میڈیا ہی کے ذریعے لڑی جاتی ہیں پھر ایک بزرگ کا قول شکیل صاحب نے اگر دیا تو ہمیں بھی نعیم صدیقی کا قول یاد آتا ہے رکو نہیں تھمو نہیں کہ مارکے ہیں تیز تر نئے سرے سے چھڑ چکی ہے جہاں میں رز میں خیر و شر ذرا بھی تم رکے کہیں ٹھٹک گئے جو لمحبر طویل ہو نہ جائے پھر کہیں تمہارا یہ سفر سفر کے کتھن سفر سفر کے جس میں جا بجا کہی مراحل سخر کہ فضائیں خود پکار اٹھیں حضر حضر اور آج بھی فضائیں حضر حضر ہی پکارتی ہیں اس لیے کہ اگر کسی ٹی وی چینل پر آکے کوئی سچ بات کہہ دے تو یا تو وہ آن ایر نہیں ہوتی آن ایر ہو جائے تو ٹی وی نہیں رہتا اس کوشش میں آپ سے آپ کی تجاویز کے ذریعے آپ کے اپنی انپوٹ کے ذریعے اور اگر کوئی صاحب خیر اپنی ساتھ اپنے مال کے ذریعے بھی کرے تو را ٹی وی اس کو یقینا خوش آمدید کہے گا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کا وہ تصور پیش کریں جو تصور اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے جو معاشرے کو دیا اسی کوشش میں ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد اس کے اندر شامل ہو جائے شکریہ آپ حضرات کا ایک دفعہ پرشمائے